یہ وقاص دوڑا ہونا گیا کہ اٹلر نے کیا کہا تھا گریبوں کو اتنا وقاص دو کہ انہیں جندگی وقاص دکھے وہ ہی کرنے بلی کے پاخانے کے اوپر سلاد لگا کر رکھ دے جائے تو وہ حلوہ نہیں بنتا وہ بلی کا پاخانہ رہتا ہے اگر اس کے اوپر سلاد وغیرے لگا کر رکھ دے جائے دستر خان میں تو حلوہ بن جائے گا ہو پاخانہ کا پاخانہ رہے گا ہم مسائل بینے سر ہم اسپاگ اللہ خان کی اولاد ہیں ہم ویر اکل حمیل کی اولاد ہیں آپ ہمیں بوڈر پہ جائیے کلاسی کوف دیجئے روکے لونچر دیجئے اللہ کا شکریہ آپ ہمیں دیکھئے فائٹر بھی ہیں ہمیں کمانڈر بھی ہم پیدا ہوتے ہیں ہم وہ رجوانے جو کارگل کے گھاٹی پہ جا کے جھنٹا گاڑتا ہے کیا ہم انہیں رکھ سا چلانے والے لگتے ہیں فقیر ہوں جھولا لے کے چل دوں گا ہم تمام اندوستانی ایک ہی پریوار ہیں کچھ غلط لوگوں نے ہمارے بیچ کے اندر فتنے پیدا کر دیا اور ہمارے اندر نائتفاق ہیں پیدا کر دیا مل کر چلیں گے اتفاق میں رحمت ہے اور نفاق میں زحمت ہے فتنے یہی لوگ جو آج تک غدیوں نشین ہوئے بیٹھے ہیں یہ سب تمام فتنے ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کئی تیلی بنا دیتے ہیں کسی کو یادو بنا دیتے ہیں کسی کو چمار بنا دیتے ہیں یہ سب لوگوں نے ظالموں نے کیا ہوا ہمارا ملک ایک ایسا گلستان تھا جو پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں پایا جاتا تھا لیکن آج ایسے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ جس طرح کے انہوں نے بیج بہت دیا ہو سکتا ہے نوالے کلمہ اگر ہمارے لوگ مضبوطی سے کام کر گئے تو ہم اس ملک کو بچا لے جائیں گے نہیں تو ایسے توٹنے کے کنگا رہا ان لوگوں نے اس کو کھڑا کر دیا بکواس کر رہی ہے بکواس کر رہی ہے میں نے بتایا ہے وکاس وکاس تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ گنگا کے اندر لاشے بہ رہی ہیں جو کبھی نہیں وئی اور نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے وہ پاک صاف گنگا ہوا کرتی تھی اس کے اندر لاشے نفاق مردہ لوگوں کو تیرا دیا ہے یہ بکاس تو ہے نظر تو آ رہا ہے ہاں بلکل بنا دیا یہ بھوکمری کے علم پر وہ نمبر من پر آ دیا ہے راشن دے رہے ہیں راشن ہمیں کیا کون مانگ رہا ہے ان سے بھیک کہاں کیسا راشن دے رہے ہیں کونسی ویکسین جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پوری دنیا پوری دنیا میں ابھی تک لوگ تہہی نہیں کر پائیں گے ویکسین ہے کیا وہ جو چیزیں اکثر جو لوگ کچھ بیوانہ کر کے کھانا چاہتے ہیں وہ اکثر کچھ نہ کچھ بانٹتے ہیں پانچ روپے بانٹیں گے پانچ روپے ریجسٹر میں چڑھا دیں گے تو ہمارے ملک کو تباور برباد کرنے کا چلے لگے یہاں کے لوگ مہنتی ہیں کام کر سکتے ہیں ہم نے ایسے ملک کو بنایا ہمارے بزرگوں نے جب انگریز یہاں سے گئے تھے سب لوٹ کے لے گئے تھے اور ہمارے لوگوں نے پیسٹھ سالوں کے اندر اندر اس ملک کو ایسا سجا دیا ہے کہ جواندیج کا انہوں نے پانچ سال میں آ کر کے اس ملک کو تباور برباد کر دیا ہے بھک مریپا انہوں نے تو بے فکری سے کہہ دیا تھا میں تو فقیر ہوں جھولا لے کے چل دوں گا اور انہوں نے سب کے سب کے ہاتھوں میں سب کے گلوں میں جھولے ڈال دی ہیں جی بہت ڈنکا بج رہا ہے بہت ڈنکا بج رہا ہے پاکستانی کو توڑھ رہا تھے وہ کبھی اپنے گھنے بھائی اتنی ملک کی سرد کے اندر دوسرے ملک کے لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا پھر کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اس کو پیچھے دھکیل دیا جب وہ نہیں آیا تھا تو پیچھے کس کو دھکیل دیا تھا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے نظر آ رہا ہے جب جب چنو آتا ہے کہ ہم نے دیکھو جب پردھان منتری جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کون آدمی کہاں سانس لے لائے چالیس چالیس کانٹل چالیس چالیس کلو پچاس پچال کیزو آرڈی ایکس آ جاتا ہے تو کیوں نہیں پتا لگتا ہے یہ کیا ہے سب دیکھ رہے ہیں سب سمجھتے ہیں آپ تیرے پاکستان کو در آ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کبھی کرکیٹ فیلے ہیں آج یہ کرکیٹ کو یہ تو ایک عالی گیم ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ملک صدرتا ہے اس سے کیا بھوک پوری ہوتی ہے کیا لوگوں کو نوکریہ ملتی ہے کام ملتا ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے سکون ملتا ہے کھیل کھیل ہے جب فرصت ہوئی تھوڑا دیر کھیل لینا چاہیے لیکن وہ زندگی نہیں چلاتا ہے کھل کروڑوں تو نوکریہ لے لی ہے تین کروڑ کوئی آنکھڑا دیتا ہے تین کروڑ نوکریہ لے لی چار کروڑ بتاتا ہے انہوں دو کروڑ سالہ نہ دینے کی بات کی تھی ہزار دسو کروڑ تو نوکریہ واپس چھیل لے نہیں باتنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میری سمجھ بات یہ نہیں آتی ہے بھئی آپ لوگوں کو روزگار دو دیکھئے دیکھئے اگر ہمارے ملک کے حکمران یہ تہہ کر لیں ایک آدمی اسی ہزار روپے ایک لاکھ روپے مہینہ تنخواب آتا ہے چار گھنٹے بھی وہ ڈیوٹی نہیں کرتا نام اس کو آٹھ گھنٹے کا دیا گیا اگر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے ایک لاکھ روپے کو تین لوگوں کو دیا جائے چار چار گھنٹے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تنخواب تین سب لوگوں کو کروزگار مل جائے سب خرید لیں کیا سواتے بھیگ لینے کی کیا سواتے مفتر راسن لینے کی وہ راسن کا نام لے کر کے پانچ روپے کا بات کے پچانوے روپے کاغذ میں لکھ کر کے ہمارے کھا رہے ہیں ہماری محنت کی کمائی ایک اک روپیہ ہم جمع جوڑتے ہیں ہاں ہاں دیش کو برباد کرنے کے لیے ہو رہے ہیں دیکھئے ان بڑے لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ غریب کو کیسے مارا جائے تو انہیں دیکھا کہ بھئی پہلے تو کرونا کا نام لگا کر کے بہت سارے لوگ مار دئیے گئے بد انتظامی کی وجہ سے لوگ مر گئے اس کے بعد پھر ویکسین لگا کر کے بہت سارے لوگوں کی ریپورٹیں آتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں تڑپ کے شور مچا کر کے مجھے ویکسین لگی میں ٹھیک تاہم میں مر گیا اس کے گھر کے لوگ تھی جا رہے ہیں ویکسین کو ابھی تہہی نہیں کر پایا کوئی ویکسین ہے کیا یہ کس لیے لگا جا رہی ہے بیماری ہے یا نہیں ہے ابھی یہ لوگ تہہی نہیں کر پائیں کبھی کچھ بتا دیتے ہیں کبھی کچھ بتا دیتے ہیں دیکھو جو ایکسٹ کر رہے ہیں لینے کو تو سب لوگوں نے لے رہے ہیں اب کیا کرے حکمران جو کیا ہماری حکومت جو کرتی ہے تو وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اس سے باہر جائیں گے تو ہم نہ کہیں گے غلط ہو جائیں گے تو حکمرانوں کی بات تو ماننی پڑے گی مجبوری ہے ہماری یو باہر کو روجگار مل رہا ہے کس چیز کا روزگار مل رہا ہے کس چیز کا روزگار بتا کس چیز کا روزگار کس چیز کا روزگار بتائیے نا آپ کام تو بتائیے روزگار کنال کس چیز کا روزگار ہے سنیے سنیے میری بات میری بات سنیے میری بات سنیے اگر بلی کے پا خانے کے اوپر سلاد لگا کر رکھ دے جائے تو وہ حلوہ نہیں بنتا وہ بلی کا پا خانے رہتا ہے اگر اس کے اوپر سلاد وغیر لگا کے رکھ دی جائے دستر خان میں تو حلو بن جائے گا ہو پا خانہ کا پا خانہ رہ گا ہوڑین سے لگانے سے ہم نے روزگار دے دے ٹی کے لگا دیے ویکسن لگا دی وہ قرآنی ہو جاتا وہ تو اسی طرح ہے جس طرح بلی کے پا خانے پر اوپر سے سلاد وغیر لگا کے رکھ دی ہو جنتا کے سامنے جنتا سچ سب جانتی ہے سب جانتی ہے جنتا بلکل بلکل نیجید ہے کہ ایٹلر نے کیا کہا تھا گریبوں کو اتنا بکاست دو کہ انہیں زندگی بکاست دکھے وہی کر رہے آج انسان بھارت کے اندر جات پاست درم کو چھوڑ چکا ہے اب ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جات پات دھرم کا جو ان کا نعرہ ہے یا جو بچوں کو ڈائیورٹ کرنے کا ان کا طریقہ ہے اسے چھوڑو اب بھولو اب پورا دیس ایک ساتھ کھڑا ہوگا اور پورا دیس ایک ساتھ کھڑا ہو کر اس انسان کو ووٹ کرے گا جو ان کے آنے والے بچوں ان کے ماں باپ ان کے پریوار ان سب کے لیے کیر کر سکے نہ کہ ان سب کا گھرک کر سکے ایک بات بتاؤ الجام لگانے کو ہزاروں ہیں لیکن مٹا صرف وہ خود آ سکتا ہے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے آتے ہیں کون مسلمان کہتے ہیں سبہ مسلمان سبہ مسلمان دھوڑی ہے نہیں کون کرتے ہیں یہی تو ڈھونگے سر افطاری کرنے سے ایمان ایکسپٹ نہیں ہو جاتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مداری بن کر کڑکڑی بجاتے ہیں اور اپنا بوریا بھی اس طرح بانتے ہیں پیسے اکھٹا کرتے ہیں جب سو نگل پڑتے ہیں اب اگر وہ افطاری ہمارے ساتھ اتنا اچھا لگتا ہے تو انہوں نے ہماری یونیورسٹی کو کیسے نہیں بچا لیا گوھر یونیورسٹی جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی اس پر بلو جر بجراتا اور اخیلیس جی اپنا ناستہ کر رہے تھے کیا انہیں اس ٹائم مسلمان یاد نہیں آیا اس ٹائم انہیں افطاری یاد نہیں آئی وہ رال رومال وہ ٹوپی یاد نہیں آئی بھئی اوید کہا ہے سر دیکھائیے آزم خان صاحب پر بکری کا بکری چوری کا مقدمہ ہے سر یہ دیکھئے آپ یہ اتنی گھٹی آرکت ہے کہ آزم خان جیسا لیڈر بہترین لیڈر جو سپا کی اتنی زبردست طریقے سے سیوہ کرتا ہے اور باپ کے بعد بیٹے کو مکہ منتری بنانے میں اپنا یوگیان دیا ہے کیا وہ بکری چورا سکتا ہے سر اور اکیلیس جی کچھ بھی نہیں بولتے بس دیکھئے سر آپ دوسری بات یہ دو ہزار تیرہ کے دنگے میں ہم نے میری سنیے سر اکیلیس کی سرکار بنائی اکیلیس اور ملہم سنگ جی کو چار بار مکہ منتری بنا چکے ہیں یہاں کے مسلمان الحمدللہ لیکن دیکھئے انہیں کیا ملا ہے سر ان کو کیا ملا ہے دو ہزار تیرہ کا دنگا سنیے اور وہاں پہ بھی جو اینہ ماننے کی بات ہے آپ آکے رکسہ دینے کی بات کر رہے ہیں یعنی ہمیں سن سنٹالیس سے تم رکسہ کے قابل بنا رہے ہو ہم مسائل بین ہیں سر ہم اسپاگلہ خان کی اولاد ہیں ہم ویرکل حمدل کی اولاد ہیں آپ ہمیں بوڈر پہ جائیے کلاسی کوف دیجئے روکر لانچر دیجئے اللہ کا شکر ہے ہمیں دیکھئے فائٹر بھی ہیں کمانڈر بھی ہم پیدا ہوتے ہیں ہم وہ رجوانے جو کارگل کے گھاٹی پہ جا کے جھنٹا کارتا ہے کیا ہم انہیں رکسہ چلانے والے لگتے ہیں ہم آفیسوں میں بھی رہتے ہیں ہم سے بیس ڈیوٹی کرا کے دیکھئے آپ کب آئے ہم نے کب کہا ہم نے کہا ہم نے ان کو بنایا سر ایک منٹ ہم نے نہ تو گھٹ بندن کے لیے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو سیٹوں پر لڑیں گے اور اب اگر انہیں یہ دہست ہوتی ہے کہ سو سیٹوں پر لڑنے کے بعد ہو ویسی اپنا اقتدار بنا لیں گے ہماری پارٹی جو ہے تو انشت نابود ہو جائے گی اگر ان کو ڈر ہے تو انشاءاللہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ویلکم ان کا آئیہ ہمارے ساتھ آئیے آپ اگر وہ ہمیں بولانا چاہتے ہیں انہوں نے راجبرجی کو بولایا ہے ان کی گال ہے آپ اس میں گلائیں اچھی بات ہے لیکن ہم اس سے اقتراج نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اکیل اچھا نہ بھار نہیں فوڑ سکتا لیکن میں دل سے کہتا ہوں کہ اگر اکیل اچھا نہ کود جائے تو بھار نہ پھوٹے بھڑ بوجے گی اور اگر ہم ہم اب کے انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے اور اب کے ہماری پارٹی انشاءاللہ سو سیٹوں پہ لڑے گی اور اپنا حکومت میں حصہ بنائے گی انشاءاللہ ہم نے جو دیکھا ہے ہم زیلہ مزفرنگر سے آئے ہیں اور صبح سے آئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پر گاؤں کئی گاؤں گھومے ہیں دیوبند تک گھومکے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جن سیلا بھی نہیں بلکہ سروں کا سمندر دیکھو گے کل کو انشاءاللہ آپ میں آئے میدان میں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسید دین اویسی صاحب اس انداز سے اپنی پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں کا جو جن سبون کے ساتھ لگ رہا ہے الحمدللہ کو انہیں چاہتا ہے اس بار کہ یو پی میں اب کے انشاءاللہ اویسی صاحب کی سرکار انشاءاللہ بہتین سرکار بنے گی کیوں نہیں بنے گی حصے داری میں بنتی ہے آپ دیکھئے سر گھٹ بندن تو ہم پہلے اپنے دم پر انشاءاللہ سیٹ جیتیں گے ہم نے گھٹ بندن کے لیے جو باتیں کی ہوئی ہیں ہمارا آجازی سے آجازی سے گھٹ بندن کی بات چل رہی ہے انشاءاللہ اور آج بھرسی سے بھی چلی ہے دیکھئے میری بات سنیے سر اب وہ بی جبی کی ساتھ مل گئے ہیں تو اب انہیں ہم ایجٹ لگنے لگے ورنہ وہ ایک ہی تھالی میں کھاتے رہے ہیں اب تک دیکھئے اپنا یہ تو اپنا ہلو سیدھا کرنے والی بات ہے سر میں بھی آپ کے پاس بولنا ہوں کل کو تمہاری برائے کرنے شروع کر دوں گا تو یہ تو دربدلو والی باتیں ہوئی لیکن ہم پھر بھی انشاءاللہ ہم دیش کی جنتہ کی آواز بن کر رہے ہیں ویسی صاحب اور انشاءاللہ دیش کی جنتہ کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے راج بھر جیسے بیچار رہے ہیں وہ آئیں گے تو ویلکم نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی کس نے کہا ایک منٹ روحید ویمولا کے لیے جو آواز اٹھائی بھئیہ روحید ویمولا کے لیے آواز اٹھائی ویسی صاحب نے ویسی صاحب نے آواز اٹھائی جو دلی بیٹی کے ساتھ وہ بلاتکار ہوا اس کے لیے سب سے پہلی آواز اٹھائی تو ویسی صاحب نے اٹھائی ہم کس کے لیے نہیں بولتے ہم تو خود سپا کے لیڈر آزم خان کی بھی آواز اٹھائنے میں سب سے پہلے روحید ویسی صاحب نے کہا ہے وہ اس پاس سے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ پریشانی میں ہیں تو ہمارا دل دیکھیں کہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھا تو رہی ہیں